حلاقو بڑا ظالم آدمی تھا اللہ کے جو کھیل ہے اور کس سیکنڈ میں وہ بدلتا ہے اور مظلوم کی آہ پہنچتی ہے دیکھیں آپ یہ ظالم اتنا تھا کہ اس نے بغداد پر حملہ کیا تو ہزاروں لاکھوں حتیٰ کہ نجم الدین کبرا جیسے ولی کامل کو شہید کر دیا اور ان کی وفادار دیکھئے کہ اس کو پتا تھا اللہ کا مقبول ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اس نے اگر بدعا دی تو مجھے شاید ماری نہ دے اللہ اس نے پہلے کہل آ کر بھیجا نجم الدین کبرا میں بغداد پر حملہ کرنے والا ہوں بہتر ہے کہ آپ یہاں سے نکل جائیں میں بغداد پورے کو تہتے کروں گا حضرت نجم الدین کبرا نے بھی فرمایا حلاقو میں ایک اللہ کا آجز بندہ ہوں میں نے اس شہر میں بغداد کے شہر میں چالیس پچاس سال ان لوگوں کے ساتھ گزارے ہیں یہ وفا کے خلاف ہے کہ آج تو مجھے بچا کر لے جائے اور ان کو مار دے میں ان کے ساتھ مروں گا اگر چھوڑے گا تو ان کو بھی چھوڑے گا نہیں تو میں بھی مروں گا ظالم تھا اس نے حضرت نجم الدین کبرا کو بھی شہید کر دیا یہ وہ نجم الدین کبرا ہیں جو امام راضی کے مرنے کے وقت اس کے قبر سرانے پہنچے جب شیطان نے امام راضی کو ورغلا دیا تھا اور تین سو ساٹھ دلیل امام راضی نے اللہ کے وجود پر دی تھی تو اخیر شیطان نے غالب آگیا شیطان امام راضی چپ ہو گیا تو اس ان دنوں امام راضی جو ہے کتابوں کو چھوڑ کر دنیا معرفت میں اور اللہ کے مقبولوں کے ساتھ ان کا رابطہ ہو گیا تھا اور ملاقات ہوئی تھی تو یوں خیال کیا کہ نجم الدین کبرا آج تو کہاں ہے شیخ حاضر ہوگے سرانے پر غزالی راضی یہ زمان کا آخری ٹیم شیطان غالب ہو رہا ہے راضی کی تین سو ساڑھے تین سو دلیل رد کر چکا ہے تو آئے تو نجم الدین کبرا نے دیکھا جب راضی کی سانس لکلنے والی یہ شیطان کا غلبہ ہے وہ غالب آ چکا ہے تو حضرت نجم الدین کبرا نے فرمایا کہ راضی ساڑھے تین سو دلیل تیری رد ہو گئی ہیں اور چلے انو آکھ کہ میں اللہ نو بلا دلیل منہ جب ابلیس نے ان کی بات سنی تو بھاگ گیا اب اس کا تو جواب ہی نہیں تھا یہ وہ نجم الدین کبرا ہے ہلاکو نے اس کی عادت تھی کہ جاتے جاتے آدمی کو پکڑ لیتا تھا اور اس کو مار دیتا تھا اس کے تڑپنے کا مزہ لیتا تھا اتنا ظالم تھا شکی القلب تھا کوئی سودہ سالف لینے جا رہا ہے بزار میں نہ کوئی اس نے کام کیا نہ کوئی گناہ کیا نہ کوئی جرم کیا بس پکڑ کے پچاس ساٹھ آدمی کو کھوڑے پہ بیٹھ جاتا تھا اور یہ تماشا لگاتا تھا یہ مرتا کس طرح ہے جان کس طرح نکلتی ہے وہ کھیلتا تھا اور مسکراتا تھا یہاں حافظ جلیل حسن مانک پوری کا ایک شیر یاد آئے میں واقعہ آگے بیان کروں گا لیکن اب مجھے شیر کہتا ہے کہ مجھے پڑھ کے ہی چھوڑ تیغ رکھ رکھ کے گلے پر وہ ہٹا لیتے ہیں تیغ رکھ رکھ کے گلے پر وہ ہٹا لیتے ہیں تائر جان کے پھڑکنے کا مزا لیتے ہیں تیغ رکھ رکھ کے گلے پر وہ ہٹا لیتے ہیں تائر جان کے پھڑکنے کا مزا لیتا تھا حلاقو ایک دن انہوں نے اس نے ایسا کیا کہ دو تین کتاریں آدمیوں کی کھڑی کر دیں اور جلاد سے کہا ان کے سر کلم کرو اب جناب کسی نے سودا اٹھایا ہوا ہے کسی نے کوپیاز اٹھایا ہوا ہے کسی نے مرچیں گھر میں جا رہے تھے لوگ جس طرح بازار میں جاتے ہیں انہوں نے کہا کس کنا ہمیں ہمیں مار اس نے کہا بس دیکھو حلاقو سامنے کھڑا ہے گھوڑے پہ اس کے ہاتھ میں ایک نمبو تھا وہ اس سے کھیر رہا تھا اچھا اب اگلی صاحب جو مرنی شروع ہوئی ایک کا سر گیا دوسرے کا تیسرے کا صاحب پہلی ایک بڑا آدمی آخر میں کھڑا تھا اس نے جب دیکھا نا کہ اب تو میری باری ہے اس کے بعد وہ دوڑ کر پیچھے ہو گیا پیچھلی صاحب میں پھر جتنی دیر جان بچ جائے دیکھا نا سکون ڈھونڈتا ہے انسان اس پر تو چھوڑی چل گئی نا تو سکون ڈھونڈتا ہے مرغہ ہاتھ پاؤں مارنے میں اور اس پر چلنے والی ہے یہ پہلے ہی سکون ڈھونڈ رہا ہے تو اس نے وہ پیچھلی صاحب میں ہو گیا جب پیچھلی صاحب میں گیا نا تو وہ صاحب جب ختم ہوئی نا اس بابے کے پاس پہنچے تو وہ تیسری میں چلا گیا تیسری میں چلا گیا اور اب ہلاکو کے لیے بڑی عجیب یہ ایک تماشا بن گیا کہ اس بے وقوف کو دیکھو اس کو میرے ایک تلوار سے کون بچا سکتا ہے یہ پچاس ستر سو آدمی مار دیا ہے میں نے پہلی صاحب بھی گئی دوسری بھی گئی اب یہ بے وقوف کہاں تک بچے گا اب تو اس کے پیچھے کوئی صاحب بھی نہیں ہے تیسری صاحب ہے جب دے سے تیسری صاحب کو قتل کرنا شروع کیا لطفار ہے کہ نہیں نئی بات تیسری اب دیکھیں میں وہ ظلم کی بات کر رہا ہوں اور وہ کس طرح سنتا ہے تو جب وہ تیسری صاحب پہ قتل شروع ہوا رہا تو آخری جب بابا رہ گیا تو علاقہ انہوں نے کہا جلاد سے کہ ایک منٹ رک جا اس کو نہ مارنا وہ اب اس نے گیند وہ نمبو پکڑا ہوا ہے کھیل رہا ہے اس کے سامنے آ گیا اس نے کہا بھائی بابا بتاؤ کہ پہلی صاحب میں تو بھاگ کر دوسری آیا صاحب میں دوسری صاحب میں جب آخری وہ نوبت آئی اس تک تو تیسری میں آ گیا اب بچا بتا تجھے کون بچائے گا اب کدھر جائے گا بابے نے آسمان کی طرف دیکھا ہے جی یہ آہ ہے خاموشہ ہے جی شاعر کہتا ہے کہ مردم بزبان کنند فریاد فرزی شاعر ہے سات آٹھ سو سال پہلے کا کہ لوگ تو زبان سے فریاد کرتے ہیں زبان سے کوئی لفظ ادا کر فریاد کرتے ہیں فریاد زبے زبانی ایمن میری زبانی کے پر میں فریاد کرتا ہوں کہ میں بول بھی نہیں سکتا فریاد کیسے کروں تو اس نے کہا اب بتاؤ اب تمہیں کون بچائے گا وہ خاموش فریاد جب آسمان کی طرف دیکھا تو اس نے کہا میں نے تو پہلی صف کو اس لیے چھوڑا کہ شاید میں دوسری میں بچ جاؤں دوسری کو اس لیے چھوڑا تاکہ تیسری میں بچ جاؤں اور اس نے کہا کیسے بچ سکتے ہو اس نے کہا کہ وہ چاہے تو ایک لمحے میں انقلاب آ سکتا ہے یوں اسے کیا نا تو اس نے کہا کیسے علاقہ نے کہا کیسے یوں کیا وہ نمبو چھوٹ گیا ہاتھ سے اب وہ بہترا چلاک بھی تھا بڑا سپاہ سالار بھی تھا اور گھوڑ سوار بھی تھا اس نے ذرا اپنی چابک دستی اور چلاکی اور پھورتی دکھانا چاہی اس نے جھک کر گرنے والے نمبو کو جو پکڑنا چاہا تو رکاب پچھلی سے اس کا پاؤں نکل گیا اے یہ منظر دیکھ کر گھوڑا بھاگ گیا بھاگ نکلا بھاگا وہ دوبارہ رکاب میں پاؤں نہ ڈال سکا یہاں تک کہ ہلاکو وہاں گر گیا اور اس کا سر پٹک 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 کہ وہی مر گیا بابا وہاں کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے قدرت کو اللہ کی قدرت کو دیکھ رہا ہے اور جو اس کا عملہ تھا وہ حبت زدہ ہو گیا اس بابے کو دیکھ کر کہ اس نے کیا تماشا بھرا دیا ایک لمحے میں تو اس نے کہا کہ اجابت از در حق بحر استقبال میں آید مظلوم کی آہ سے ڈر کیونکہ جب وہ آہ کرتا ہے تو اجابت قبولیت دور سے اس کا استقبال کرنے آتی ہے تو اس میں مضمون میں جو میں نے ارز کی کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیوں ان کو حضرت موسیٰ نے بدعا دی کہ ان کے پاس دولت ہے یہ ہم فقیروں کی طرف آئیں گے یا ان امیروں کی طرف جائیں گے لوگ اللہ نے فرمایا قَالَ قَدْ اُجِبَتْ دَعْوَتَكُمَا تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی فَسْتَقِيمَا دونوں بھائی ڈٹ جاؤ وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اور ان بے علموں اور جہلوں کے کسی بات کو نہ ماننا ان کی پیچھے نہ چلنا اِنَّ فِرَوْنَ عَلَا فِلْ عَرْدِي وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعٍ يَسْتَذِعْفُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يُزَبِّهُ عَبْنَاهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاؤُمْ اِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ فیرون نے گردن اٹھائی پیسے اور دولت اور گھمنڈ میں آ کر اس نے گردن اٹھائی کہ میں بڑا ہوں کون ہے موسیٰ اور کون ہے حاروم بچوں کو زبا کیا بلڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا فرمایا وہ فسادی تھا فساد اس نے گردن اٹھائی زمین میری مالک میں یہ کون ہے یہ تو زمین پر چلنے والا ہے اس کو میں نے طاقت دیا یہ جو سب کچھ دیا اس کو میں نے دیا ہے میں نے پیغام بھیجا اس کو جھٹلا دیا اتنا تکبر اتنی بڑھائی فرمایا وَنُرِيدُ اَنَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اَسْتُضِعِفُوا فِي الْأَرْدِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِسِينَ اُدھر اُدھر فیرون کو اپنے گھمنڈ مال کا دولت کا پیسے کا کوٹھیوں کا محلوں کا اور فرمایا وہ نوریدو اُدھر وہ ادھر چل رہا تھا وہ نوریدو اور ہمارا کیا ارادہ بن رہا تھا وَنُرِيدُ اور ہمارا ارادہ کیا تھا اَنَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اَسْتُضِعِفُوا فِي الْأَرْدِ ہم احسان کریں ان پر جن کو زبردستی ضعیف اور کمزور بنا دیا گیا زمین میں موسیٰ کو ان کی قوم کو زبردستی معاشی تنگی دے کر تمام وسائل چھین کر ان کو محتاج بنا دیا ان کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے سب کچھ فیراؤن لے گیا اپنے رشتداروں کو سردار بنا دیا جو ان کو ماننے والے تھے جو اس کو خدا مانتے تھے اور ان کو ضعیف کر دیا کمزور کر دیا استضعفو فِي الْأَرْدِ استضعفو نہیں ہے کہ یہ خود کمزور ہوگے نہیں استضعفو فِي الْأَرْدِ ان کو کمزور کیا گیا چھنوں پر. کیا گیا چاینمhui jos کچھ بھی ہوں سردی کنpert جب